ترکت کو اتنے غصے میں کبھی نہیں دیکھا خاص طور پر جوار ترول بھائی سے بات کر رہا ہو اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے کیو بھائی کیوں کیا کریں گے آپ ان بدبختوں کا کیا حاصل ہوگا اس سے کتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے اس نے تو تکین سردار اور کوکچے خاتون کی موت اس سے مارنے کے لیے کافی نہیں ہے آئے کس کی دلی دمیر کی اور ان محصوم لوگوں کی جانے انتقام کے لیے کیا آپ کو کم لگتی ہے تم سمجھتے ہو ہر کوئی تمہاری طرح بہادر ہے ترکت اس سے لیے کہہ رہا ہوں کہ اسے مر جانا چاہیے بھائی کیونکہ ہر کوئی میرے طرح بہادر نہیں ہوتا اگر ابھی ہم انہیں مار دیتے تو اس کا مطلب ہوگا کہ جو جنگ ہم لڑ رہے تھے وہ ہار بیٹھے ہمارے پیاروں کے قاتل کا نام ہماری نسلے نہیں جان پائیں گی مجھے یہ مردہ نہیں زندہ چاہیے اپنے غستے کو قابو میں رکھو ان جانوں کا اگر ہم لوگ حساب نہیں لیں گے تو پھر کون لے گا بھائی یگت کے ساتھ اسے سلطان علاہ الدین کے سامنے پیش کروں گا میں سمجھو اس بات کو تو میں نہیں سمجھوں گا بھائی نہیں سمجھوں گا بہت ہو گیا بہت برداشت کر لیا میں نے یہ کھیل اب اور نہیں درگت مجھے اپنے سامنے مسترب اور کمزور سپاہی نہیں چاہیے اس پورے عرصے میں انتقام کی آگ نے مجھے زندہ رکھا بھائی مجھ سے وہ حق بھی چھن لیا اب جبکہ اپنے ساتھ آپ کمزور سپاہی نہیں چاہتے تو میرا یہاں سے چلے جانا ہی اچھا ہوگا بھائی مجھے